کرکٹ کا سب سے بڑا میلا آئی سی سی ونڈے ورڈ کپ ہوتا ہے جو ہر چار سال بعد ہوتا ہے اس بار یہ میگا ایونٹ بھارت میں ہو رہا ہے اور اس کے شروع ہونے میں پندرہ روز باقی رہ گئے ہیں لیکن جیسے جیسے ورڈ کپ کا انقاد قریب آ رہا ہے ویسے ویسے اس میں شریک ٹیموں کی مشکلات بھی بڑھتی جا رہی ہے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ میزبان بھارت سمیت دفاعی چیمپئن انگلینڈ، اسٹریلیا، میوزی لینڈ، جنوبی افریقی کی ٹیمیں بھی اپنے اہم کھلاڑیوں کی اس بڑے ایونٹ کے موقع پر انجریز سے پریشان ہیں اور ان کے میگا ایونٹ میں شرکت پر سوالیا نشان لگ گیا ہے پاکستان کے سپرسٹار پیسر نسیم شاہ ایشیا کپ کے پاک بھارت ٹاکرے میں کاندھے کی انجری کا ایسا شکار ہوئے کہ ان کی پورے آلمی کپ میں شرکت پر سوالیا نشان لگ گیا ہے اور سیلیکٹرز کے لیے ان کی ٹیم میں جگہ پور کرنا مسئلہ بنا ہوا ہے میزبان ملک بھارت کو بھی انجری مسائل نے گھیر رکھا ہے شریاس ائر اور اکشر پٹیل کو بھی انجریز سے نجات نہیں مل سکی ہے 2019 ورڈ کپ کی فاتح اور دفاعی چیمپین انگلینڈ کے اہم بیٹر جیسن روے کمر کی تکلیف کی وجہ سے ورڈ کپ سے باہر ہو چکے ہیں کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ورڈ کپ پانچ آلمی کپ جیتنے والی ٹیم اسٹریلیا کے کپتان پیٹ کومنس کی کلائی اور ٹریویس ہیڈ کا ہاتھ فریکچر ہے اور دونوں کی شرکت پر بھی سوالیا نشان لگا ہوا ہے جبکہ اسٹیو اسمیت کلائی کی انجریز سے نجات کے لیے انجیکشنز کا سہارا لے رہے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ انہیں کھیلنے کا سہارا دیتے بھی ہیں یا نہیں گزشتہ ورڈ کپ کی رنر اپ ٹیم نیوزی لینڈ کے کپتان کین ویلیمسن میگا ایونٹ کے اسکواڈ کا حصہ تو ہیں لیکن کھیل بھی سکیں گے یا نہیں اس بارے میں پیشگی کچھ نہیں کہا جا سکتا جبکہ فاسٹ بولر ٹیم ساوٹھی اپنا انگوٹھا توڑوا کر اور ان کے ساتھ ہی ڈیرل مچل بھی ان فٹ ہیکر آلمی کپ میں اپنی شرکت کو مشکوک بنا چکے ہیں ایشیا کپ کی رنر اپ سری لنکا کو دشمن تھا چمیرہ دلشان مدوشنکہ اور مہش تے کشانا کی انجریز کا سامنا ہے تو جنوبی افریقی فاسٹ بولر ان ریک نور کیا بیک انجری جبکہ سی سانڈا مگالانی بھی اہم ایونٹ سے قبل ان فٹ ہو گئے ہیں موسیقی